ہیلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں امران ماربل فلورنگ ڈیزائن دوستو آج کے ویڈیو کے اندر ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں مولڈنگ بنانے کا بلیڈ جیسے کہ آپ نورمل جو بلیڈ آتا ہے جس سے آپ ماربل یا ٹائلز وغیرہ کٹنگ کرتے ہیں اس سے اگر آپ گرنائیڈ کا ماربل کا مولڈنگ وغیرہ بناتے ہیں دوستو تو اس کے اندر کافی ساری ہمیں دکتیں آتی ہیں جیسے کہ مان لیجئے ہم پتھر کی جب مولڈنگ بناتے ہیں تو ہمیں دونوں طرف سے ہمیں راؤنڈ دے کے اس مولڈنگ کو بنانا ہوتا ہے اس کے کارنے جو مولڈنگ ہے وہ لیئر جاتی ہے کبھی کبھی اور سیدھی مولڈنگ نہیں بن پاتی تو آج کے ویڈیو کے اندر ہم آپ کو سیدھا ڈائریکٹ جو بلیڈ لے کے آئے ہیں اس سے آپ مولڈنگ بنا سکتے ہیں تو اس کا ہم آج ریویو کرنے والے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ پورا انتق دیکھتے رہیں اور آپ بھائیوں کا ہمارے پاس میں کافی کمنٹ آتا تھا کہ امران بھائی آپ ہمیں مولڈنگ کا جو بلیڈ آتا ہے اس کا ویڈیو بنا کے دکھائیں اور جو مولڈنگ بلیڈ ہوتی ہے وہ کہاں پہ ملتی ہے وہ بھی ہمیں بتائیں تو دوستو آج کے ویڈیو کے اندر سب ہی آپ کو ہم جان کریں دینے والے تو آپ اس ویڈیو کو پورا انتق دیکھتے رہیں اور دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کرلیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بولیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو سب سے پہلے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس میں بلیڈ ہے تو یہ جو بلیڈ ہے یہ پورا فل مولڈنگ بناتا ہے پتھر کی تو اس کے اندر جو سائز آتے ہیں الگ لگ سائز آتے ہیں اور ایم ایم کے حساب سے یہ بلیڈ آتی ہے یہ جو بلیڈ ہے دوستو آپ اس کو پانچ انچی کے گرینڈر میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور چار انچی کے گرینڈر کے اندر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ جو بلیڈ ہے ایوریج کافی اچھا دیتی ہے دوستو جیسے کی مالی جو الگ لگ پتھر آتے ہیں جیسے گرنائٹ ہو گیا ماربل ہو گیا دھولپور پتھر ہو گیا یا پھر کوئی بھی پتھر ہے دوستو تو الگ لگ اس کا ایوریج رہتا ہے پتھر کے اوپر اگر آپ ماربل کے اندر اس کو یوز لے رہے ہیں دوستو اور مولنگ وغیرہ بنا رہے ہیں تو اس کا جو ایوریج رہے گا ماربل کے اندر تو دو ہزار ریننگ فٹ کا ایوریج رہے گا اگر ہارڈ گرنائٹ پتھر ہے آپ کے پاس میں اور اس کا آپ مولنگ وغیرہ بنا رہے ہیں دوستو تو آپ کا پندرہ سو ریننگ فٹ کا ایوریج اس کا رہے گا تو ہر پتھر کا الگ الگ ایوریج ہے دوستو اور یہ جو بلیڈ ہے آپ کو کس ریٹ میں ملے گی اور کہاں پہ ملے گی وہ بھی میں ویڈیو کے انت میں آپ کو بتانے والا ہوں تو آپ اس ویڈیو کو پورا انت تک دیکھتے رہے اور میں آپ کو پہلے اس سے مولڈنگ بنا کے دکھاتا ہوں ہمارے پاس میں گرنائٹ کا اور ماربل کا دو پیس ہے تو اس کا مولڈنگ کیسے بنتا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس مولڈنگ بلیڈ سے آپ کسی بھی پتھر کی مولڈنگ کو آسانی شب بنا سکتے ہیں اس کے اندر جو سائز ملے گا دوستو فول مولڈنگ کا اور الگ الگ جو بھی سائزیں ہمارے پاس میں آپ ہمیں وات سب کے اوپر میسیج کریں گے تو ہم آپ کو اس کی پورا ڈیٹر دے دیں گے تو چلیے پہلے میں آپ کو اس کا مولڈنگ وغیرہ جو ماربل پتھر ہے گرنائٹ ہے اس کا مولڈنگ بنا کے دکھاتے ہیں دوستو یہ ہمارے پاس میں چار انچی کا گرنڈر ہے جس کے اندر ہم بلیڈ لگائیں گے تو اس کے لیے ایک واسر ہمیں لگانا پڑے گا اور آپ چاہے تو اس کو پانچ انچی کے گرنڈر کے اندر اور چار انچی کے گرنڈر کے اندر دونوں میں اس کو چلا سکتے ہیں تو ہم اس کے اندر اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں تو یہ بلیڈ اس کے اندر لگ چکا ہے اب ہم آپ کو گرنائٹ اور ماربل کی مولڈنگ بنا کے اسے دکھاتے ہیں تو دوستو یہ ہمارے پاس میں گرنائٹ کا پتھر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ہارڈ گرنائٹ ہے ہسن گرن گرنائٹ ہے اور یہ ہمارے پاس میں کسن گڑ کا ماربل ہے تو اس کا ہم آپ کو مولڈنگ بنا کے دکھاتے ہیں تو پہلے ہم آپ کو ماربل کی مولڈنگ بنا کے دکھاتے ہیں اس کا مولڈنگ دیکھ سکتے ہیں کافی شیدہ بنتا ہے مولڈنگ اور کوئی بھی بندہ مولڈنگ کو آسانی سے بنا سکتا ہے اور کافی سپیڈ میں بنتا ہے دوستو آپ کے اس کے اندر ٹائم بھی کافی زیادہ بچے گا اب میں آپ کو تھوڑا گرنائٹ کا مولڈنگ بنا کے دکھاتا ہوں مولڈنگ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو کتنا آسان اور کتنا سپیڈ کے اندر یہ مولڈنگ کو بناتا ہے تو اس سے آپ جب مولڈنگ بنائیں گے دوستو تو آپ کی جو مولڈنگ ہے کافی پرفیکٹ بنے گی اور آپ اپنی شائٹ کے اوپر کام کریں گے دوستو تو کافی فینشنگ کے ساتھ بھی آپ کام کر سکتے ہیں ٹائم بستا ہے اس کے اندر آپ کا کافی جو جیسے کی نورمل بلیڈ سے ہم جب اس کو بناتے ہیں مولڈنگ کو تو ہمیں دونوں طرف سے جیسے پتھر کو گھوما گھوما کے اور مولڈنگ کو بنانا پڑتا ہے تو اس سے آپ سیدھا ڈائریکٹ مولڈنگ کو بنا سکتے ہیں دوستو میں آپ کو تھوڑا اس کو گلہ کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ اس کو صاف دیکھ لیں یہ مولڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ مولڈنگ کو آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں یہ سنگل پینسل مولڈنگ ہے دوستو اور آپ کو جو بھی اس کے اندر سائج ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو دوستو ہم نے آپ کو گرنائٹ اور ماربل کا مولڈنگ بنا کے دکھایا ہے اس بلیڈ سے اب اس بلیڈ کا جو سائج جاتا ہے دوستو الگ الگ سائج جاتا ہے ہر پرکار کا سائج ہمارے پاس میں آپ کو مل جائے گا اب اس کا اگر آپ ریٹ جاننا چاہتے ہیں دوستو تو ریٹ میں آپ کو ویڈیو کے اندر نہیں بتا سکتا اس کا ریٹ سبھی بلیڈ کا الگ الگ ہوتا ہے سائج کے حساب سے تو اگر آپ کو اس کا ریٹ جاننا ہے دوستو تو ویڈیو کی سکین کے اوپر جو نمبر چل رہا ہے اس نمبر پر آپ ہم سے وارٹسپ میسیج کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو بلیڈ بھی خریدنا ہے دوستو تو ہمارے پاس میں آپ کو یہ بلیڈ مل جائے گا اور آپ اس کو اگر خریدیں گے دوستو تو آپ کے گھر پر یہ آن لائن ہم بھیج دیں گے تو آپ اس بلیڈ کو ہم سے بھی خرید سکتے ہیں تو دوستو آج کے ویڈیو بس اتنا ہی اگر آپ کو ہمارا آج کا ویڈیو پسند آیا دوستو تو آپ اسے لائک کرنا مت بولیں اور اپنے دوستوں میں آگے شیئر کرنا مت بولیں ہم آپ کے لئے اسی پرکار کے ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو آج کے ویڈیو بس اتنا ہی آپ سے پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ